ہماری زندگی میں ہر روز ایک نئی صبح آتی ہے ہماری آنکھوں میں جل ملاتی اور مسکراتی ہر صبح ہم سے کہتی ہے اٹھو کہ آج ایک نیا مقصد پانا ہے آج کچھ نیا سیکھنا اور سکھانا ہے اور اپنوں کا ہاتھ بٹانا ہے تو کیجئے اتنی صبح کا آغاز A+. 10-12 منڈی تو فرائیڈے دیکھنا بد پھولیے گا ماننگ ویڈ چگن خالہ صدقے میں واری مجھے کہتے ہیں میں آپ کو کیا ملا ہوں میں نے کہا اگر مجھے جگن یا جگن جی کہا اول تو یہ ہمارا بہت تمیزدار بچہ ہے یو نویورز جب کوئی آپ کے سامنے بڑا ہوتا ہے تو آپ کی ایک ڈیفرنٹ لیول محبت اور پیار ہوتی ہے اس انسان کے لیے اور ہمیشہ سے اس کی تعریف سنتے تھے اس کے ابو اور امی کے مو سے آج اس پلاتفارم پہ کے کے بہت خوبی ہے آج آبیری جان this means a lot to me thank you you are a sweet aunt آجی آپ ان کو جانتے ہیں آجی ایک سال پہلے جانا ہے اس کو ایک سال پہلے آپ نے پہچارنا شروع کیا کیوں ناس گئے تھے بھائی واپس آنے سے کیوں کیوں انکار کیا تھا تھوڑی سی لائف میں کچھ مصروفیات تھیں آجی آپ نے کام شام تو اس کی وجہ سے تشبونوں تو درسترکشن تھیں بات میرے اندر جو میوزک کا element جو کلیڈا تھا وہ اجاگری تھا can i say something آپ نے mind نہیں کرنا لیکن آپ نے جب کہا کہ آپ سے زیادہ ٹالنٹی ہے تو میں یہ بڑے کانپیٹنس کے ساتھ کہ ماشا اللہ ہے بہت سکتatellرdad فریلی صاحب آپ کو اس لیول کی فسلیٹی چیزیں نہیں پروائیڈ ٹھی آپ کو اس لیول کی فاؤنڈیشن اور بیس بنانے کا اس لیول پر موقع نہیں ملا آپ نے جو کیا آپ نے اپنی اس کے او پر کیا امار کو گروم کرنے کا موقع ملا اور دیکھیں کہ کس بریلینس کے ساتھ ہی آگے آیا ہے ماشاء اللہ اچھا چلے اب میں آن ایر بانتی ہوں کہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ واپس آجا اچھا یہ کانورسیشن ہوئی کیسے اب آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے فون کیا آپ نے فون کیا کوئی بات کی گفتگو ہوئی کیسے کہ ان واپس آجا نہیں ایک بار تھوڑی کہا نہیں فائنل جب مان گیا نا کال میں دو پر امریکہ جاتا تھا کالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی تو اب مانا کیسے ہمارا لڑکا لائف میں ای تنک آپ کی تیوننگ ہو جاتی ہے کافی ارسا سے میری بات چل رہی تھی پاپا کے ساتھ تو مجھے آنا پڑا چھوٹے بھائی کی ایک کام کے لیے آنا پڑا مجھے تو لائف میں کافی چیزیں اچھی ایک ڈریکشن میں آگئی تو میں نے کہا ای تنک اس وقت اب پاکستان جانا پڑے گا کیونکہ سپیس بھی کافی امٹی تھی اور جب میں یہاں پہ آیا وہاں پہ آپ رہت فتیلی خان کے لیے اوپن کر رہے تھے ڈیفرنٹ لیولز پہ پلاتفارم پہ پر فارم بھی کر رہے تھے یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کا کام گانے کا اور میڈیا کا روکا ہوتا ہے میں بہت بیزی تھا وہاں پہ وہاں پہ کافی اچھا میرا میوزک سین چل رہا تھا اندویجلی وہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ کہ میں وارس بیک صاحب کا بیٹا ہوں تو الحمدللہ وہاں پہ کافی اچھا سین تھا بٹھو ایکسل کرنے کے لیے نیکس لیول پہ جانے کے لیے مجھے پاکستان آنا ضروری تھا اچھا کیا وارس بیک کا بیٹا ہونا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے مطلب ہر مطلب آئی نو کہ بات ہے ہر بچہ اپنے ماں باپ سے اس لیول کا پیار نہیں کرتا لیکن آئی نو کہ آپ سب بچوں کا اپنے اب اسے بہت زیادہ پیار ہے لیکن یہ چیز ابھی سائز پہ کر دو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا وارس بیک کا بیٹا ہونا ایک پوزیٹیو چیز رہی ہے یا ایک ہنڈرنس رہی ہے کریئر صرف آپ کا مطلب اس ویلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے سچی سچی بتانے میں میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے پاپا سے وہ ہے سچ بہونا بہت پوزیٹیو بھی ہے اور اس میں ہنڈرنس بھی ہے مجھے جو سکھاتے ہیں اپنا پچھے سال کا سکرینس وہ ایک منٹ کے اندر یا پانچ منٹ کے اندر مجھے وہ بات بتا رہتے ہیں ہنڈرنس ہی ہوتی ہے کہ مشور باب ہونا ایک بات نہیں ہے بات اگر بھارس بھی ہے کہ سیارا فادر اس تکرینس بہت وہ کھتے ہیں کہ ہم ناکنا میکنے میں آپ کے لیے کوئی فون کال نہیں کروں گا آپ نے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے گراؤنڈ ہنڈ ریلیٹی سے ہنڈے کر کے بلایا ہے ورنہ تو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جب ہم نے کرنا ہوگا کچھ ریلیز تو ہم دیکھیں گے وہ کریں گے ہنڈرنس 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 جب ایسی شوکیا پروگرام تھا اور this is before you went to america تو میں نے ان کو کہا کہ لے آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ایک سرٹن لیول پہ پانچنے دو پھر ہم دیکھیں گے آپ کو یاد ہے؟ بلکل میں نے اسی بھی کہا تھا کہ اتنا بھی تو ٹاف نہیں ہونا چاہے کہ اگلے کا کیما نکل جائے ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور مجھے بھی دیکھو میں نے ایک ریکویسٹ ڈال دیا لیکن وہ رہاں سے پوری نہیں ہوا نکیما تو نکل جائے آپ کو دیکھ رہا تھا ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہا تھا کیا مہیند کی ہوگی میں نے ہمارے پہ بہت کام کیا امریکہ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ مزاک ہے میں پیزا سٹور پہ کام کرتا تھا میں نے وہاں پہ پیزا بھی بنایا میں نے موپنگ بھی کیا I think وہ میری تریننگ کا پروسسس تھا وہ یہ چیزیں آپ کو ہمبل کرتی ہیں اچھا اور جب یہ سارے کام کر رہا تھا آپ کو کیسا لگ رہا تھا وہ ساری چاہرہا تھا کہ یہ کارے ہوتے ہیں نہیں مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضور پاک نے سب سے سارے کام کی ہیں اور یہ رول مارڈ ہیں ہمارے جنبی ہیں میں چاہتا تھا میرے بچے بھی اسی طرح یہ نہیں کہ وہاں میں نے اس کو گاڑی میں لے کر دیا اچھی گاڑی وہاں رکھی اس نے لیکن میں نے اس پروسس سے گزارا پہلے کہ تم یہ کرو اس کے بعد اس کو میں نے جو گاڑی کی اس کو میں نے لے کر دی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے بہت ہی میرے پیارے دوست ہیں گوھر بھائی گوھر ایجاز صاحب کا نام شکل ہوگا ان کا بیٹا ایم بیے کر کے آیا انہوں نے نے اس کو پلے جنرل سٹور گوھر کے دیا مجھے یہاں سے پیسے کما کے دکھا پہلے ان کو ضرورت نہیں ہے وہ یہ کام کرنے کی تو کوئی بھی بڑے باپ ہیں ان کو اگر بچوں کو ٹیم کرنا ہے ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے بھئی یہ پتہ تو چلے نا یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فراری لے دی ہے یا آپ نے اس کو جیگور لے دی ہے یا آپ نے اس کو لینڈ کروزر لے دی ہے اس میں بیٹھ کے بہن جائے کر رہا اس کو پتہ نہیں کہ غریب بیٹھا ہے ایک رکشن میں بندہ بیٹھا ہے اس کو گرمی بھی لگتی ہے اس کو سردی بھی لگتی ہے تو اس نے یہ کیا ہوگا تو اس کو احساس ہوگا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ امیر باپ کی بگڑی وے اولاد ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس مشکل وقت سے اور اس رگڑے سے نہ گزرنا پڑے جس سے ہم گزرے ہیں لیکن کیونکہ آپ اس چیز سے گزرے ہیں تو آپ اس لیول پہ پہنچے ہیں تو بچے آگے کیسے بڑھیں گے اگر آپ ان کو ایک کارٹن مول اور کمفٹیبل لائف سٹائل کے تھو گزاریں گے اچھا آپ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو باب بیٹے کی تھوڑی سی ریلیشنشپ پہ بھی بات کریں گے کچھ پلسز کچھ نیگیٹیوز یہ چیزیں بھی ڈسکرس کرنی بہت ضروری ہے اور پھر ان کا ایک ڈویٹ بھی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کچھ انڈیویڈال سانگ اور بھی ہیں اس سے بڑی بات ہے کہ دکھان صاحب کو جو ٹربیوٹ دی ہے میں وہ کہوں گا یہ سنائیں گے تو پھر میرے خیال سے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ٹربیوٹ سلتے ہوئے آئیں گے سب سے پہلے ٹربیوٹ پیش کرتے اس کے بعد بات چیت کریں گے موسیقی 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 دنیا تو ڈر کے جے تنو چھت جاوا تیر اب کر میں مر جاوا لبنی نہیں تیرے جائی چیز ہے جاہان تیر سو تیری خواہت رکھ کے قرآن تیر قدیوی جی تیرے کلو پلا میں چھڑاوا تیر اب کر میں مر جاوا تو ملا ہے تو یہ مل سو تیرے کلو پلا میں مر جاورا له تو دنیا تو ملا خواہت رکھ کے تیرے چیر جا رکھ کے گوشتر بشک روز موسیقا 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 محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافی آرزو کرتے مگر بھی آرزو کا بکھرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا مگر بھی ضروری تھا